استخارہ کی نماز کا بیان استخارہ کی نماز کا بیان مسئلہ نمبر ایک جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ میاں سے صلاح لے لے اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے کہیں منگنی کرے یا بیان کرے یا سفر کرے یا اور کوئی کام کرے تو بے استخارہ کیے نہ کرے تو انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا مسئلہ نمبر دو استخارہ کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت نفل و نماز پڑھے اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے جو نیچے لکھی جائے گی اور جب حاضل عمرہ پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کر لے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد پاک و صاحب بستر پر قبلے کی طرف مو کر کے باوضو سو جائے جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے اسی کو کرنا چاہیے مسئلہ نمبر تین اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہوا اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے اسی طرح سات دن تک کرے انشاءاللہ اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی مسئلہ نمبر چار اگر حج کے لئے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں بلکہ یوں کرے کہ فلانے دن جاؤں یا نہ جاؤں دعا استخارہ یہ ہے اللہم انی استخیرکا بعلمکا واستخدرکا بقدرتکا واسألکا من فضلك العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دین ومعاشی واقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وَإِن كُنتَتْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَاقِبَتِ اَمْرِ فَاسْرِفْهُ عَنِّي وَاسْرِفْنِي عَنُهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ